اسلام علیکم آج 28 دسمبر 2021 ہے اور آج ہم ایف 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 وان ون کے انچارج مصطفا کمال صاحب سے آپ کی ملاقات دبائی دیتے ہیں آج یہ لیکن اسے ملاقات کرتے ہیں یہ ہے ایف وان ریڈیو باکستان باہور تو آئیے جی یہ ہے مصطفا کمال صاحب کا دفتر جو کہ ایف ایف وان ون کے انچارج ہے آپ سے ملاقات دبائی دیتے ہیں مصطفا کمال صاحب سے السلام علیکم صاحب علیکم السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بہت خوشی بھی آپ سے ملاقات کر کے سوری میں بینا بتائیں حاضر ہو گیا اپنے آرڈینس سے آپ مصطفا کھانے کے دھوڑ دیتے ہیں السلام علیکم مصطفا کمال صاحب اپنا آفیس ہے وہ بڑا کیا تھا مصطفا کمال صاحب کیسے ہیں آپ دیتے ہیں مزاج ٹھیک ہے آپ کا بہت اچھا لگا آپ کو ایک بار پھر وزٹ کر کے تو ہمارے ناظرین ہیں اس وقت جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہے دیکھیں دی پیغام میرا ہے محبت کا اور جو چیز آپ پہلاتے ہیں بانٹتے ہیں وہ آپ کو ریٹرن ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ محبت بانٹیں گے محبت اور خروض پانٹیں گے آپ کو ریٹرن میں محبت اور خروض ملے گا میرا یہ محبت کے پیغام بہت بہت شکریہ رزوان صاحب آپ بھی کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہم دنیا میں آئے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں اور یہ مقصد پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہاں سے چلے بھی جائے ہیں تو یہ ہے کہ اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ہم جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کچھ تھوڑا بہت جتنا بھی ہم اپنایں گے وہ ہماری کامیابی کا ذریعہ یہاں بھی بنے گا اور اس زندگی کے باپ بھی بنے گا تو اس وقت تھوڑی سی توجہوں کی ضرورت ہے تھوڑی سی توجہوں ہم کرتے رہیں گے تمہارے سوالے کامیابی انشاءاللہ آج ہوتے رہیں بہت بہت شکریہ آج کا یہ وزرد مصطفیٰ کمال صاحب کے دفتر میں یقینا بہت اچھا رہا بائی سے مسئلت بھی رہا تو آپ بھی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم 28 دسمبر 2021 ایف ایم وانوان لہور کے اسٹوڈیوز میں دفتر میں موجود ہیں اس وقت ہمارے سب موجود ہیں رزبان صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ انچارج ہیں ایف ایم وانوان لہور کے تو ہم جانتے ہیں چونکہ ہم چاہتے ہیں غیر بسمی سی گفتگو کریں یہاں پر اور ان لمحات کو قید کر لیں چونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب لمحات کو قید کر لیا جاتا ہے تو وہ بائی سے مشررت ہوا کرتے ہیں مصطفیل میں اور محبت اس پر روشنی ڈالی گا چائے کے حوالے سے پہلے بات کریں چائے تو ہم پیتے رہتے ہیں لیکن آج کی چائے کی خاص بات یہ ہے کہ ہم نے چائے اور کافی کو بکس کر کے جو پیا ہے اس کا ٹیسٹ بھی مطلب ڈبل ہو گئے تو اس لحاظ سے یہ موقع خوشی کا موقع تھا تو اس کے اندر یہ ایک مطلب ایڈیشن بھی ہو گئی ہے اور محبت کے حوالے سے یہ ہے کہ محبت جو ہے نا وہ کسی جو ہے مطلب خوبصورتی اور اس پر بیس نہیں کرتی ایسے ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے والے کی آنکھ میں جو ہے نا وہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ بیوٹی لائیز ان آئیز آف اوزرور واہ کیا بات ہے ہمارے موضوع ہیں نوجوان اور محبت جی محبت صاحب آپ اس موضوع پر روشنی ڈالیے گا جی محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کا پہلے تو میں چاہوں گا کہ موضوع جو ہے اس کے مطلب تھوڑا میں کچھ ارز کر دوں کہ محبت جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ غصیمانوں میں استعمال ہونا چاہیے صرف نوجوانوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے چونکہ محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر عمر میں ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ محبت بھی تودرے کی ہوتی ہے ایک تو جس میں ہم عشق مجالی اور عشق حقیقی کی بات کرتے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے اور پھر جہاں تک نوجوانی کا تعلق ہے تو محبت تو کسی عمر میں بھی ہو سکتی ہے بلکہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عمر کا بھی تعلق جو ہے وہ دل کے جوان ہونے سے ہوتا ہے تو عشق صاحب بھی اتفاق کریں گے ابھی میں نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیا دیکھی جس میں ایک مولی صاحب تھے اور ان کی عمر طبیب کوئی پچھپن ساٹھ کے پیپ تھی اور ان کی اٹھائیس بچے تھے اور چار بیڈیا تھی اور آگے عمر کا جو بڑا بچہ ہے اس کی بھی چار بیڈیا تھی اور اس کی کیعادت بارہ بچے تھے تو یہ محبت کی ایک بردس کے سن کی ایک مثال ہے محبت کسی عمر میں بھی ہو سکتی ہے جی بلکہ میں مصطبا کمال صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں وہ کسی نے ایک شخص نے اسے جب پوچھا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ واہ 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 کیا بات ہے یہاں پر مصطبا کمال صاحب نے جو بات کی ہے کہ محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی کوئی قید نہیں ہوتی محبت کرنے میں تو دراصل اس دلائم کے پیچھے مصطفا شاہب نے خود کو اس دارائے کار میں شابل کرنے کی کوشش کی ہے جی صحیح جی اس میں کوئی شک نہیں میں رضوان صاحب کی بات پہلے اس کو آگے پڑھا ہوں گا کہ جو محابرہ ہیں اس اس طرح کہا ہے کہ مردوں کی اتنی عمر ہوتی ہے جتنے وہ سمجھتے ہیں اور عورتوں کی اتنی عمر ہوتی ہے جتنے وہ لگتی ہیں دیکھتی ہیں محابرہ آپ انگریز پر زیادہ بہت نہیں ہوتی ہے تو باقی محبت کے لئے جو ہے وہ عمر کی جیسے میں نے بتایا ہے کیج نہیں ہوتی اور ہر عمر میں محبت ہو سکتی ہے اور ہر طرح کی محبت ہو سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو بڑی عمر جو محبت ہوتی ہے وہ زیادہ پختہ ہوتی ہے کیا عمر پختہ ہوتی ہے عمر پختہ ہوتی ہے اس میں چینجز نہیں ہوتی جیسے نوجوانی میں چینجز جل ہوتی ہیں کوئی اور چینز نظر آگئے تو پریفرنس چینج ہو جاتی ہے لیکن ڈڈ ڈیج میں محبت یہکسہ رہتی ہے شکل میں یہی ہے کہ مندان سوچتا ہے کہ یہ محبت کم ہے جی بالکل ایسا اچھی بات کہیئے عبدالعبان صاحب ایسا ہی ہے یہ محبت کی باتیں یہ محبت اور عمر کے تقاضے یہ یقیناً چلتے رہیں گے لیکن آج کی جو نشست ہے یقیناً وہ سیر حاصل گفتگو ہوئی اس میں لہذا پیغام یہ تھا کہ محبت کرتے رہیے چاہے آپ کی کوئی بھی عمرو کسی بھی جماعت سے کسی بھی فرقے سے کسی بھی نسل سے آپ کا تعلق ہے تو محبت کرتے رہیے تا کہ ہم کہیں ایک دن پاکستان آمن کا گہبارہ ہے اور پاکستان کے لوگ بڑے محبتی لوگ ہیں آج اٹھائیس دسمبر دوہزار اکیس ہے جب محبت کی بات کرتے ہیں دیکھیں محبت ہے کبھی وان سائیڈٹ نہیں ہوتی یہ نہ ہونی سے یہ محبت یوں سمجھیں کہ جو لوگ محبت بانتے ہیں ان کو محبت ملتی ہیں اور جو لوگ نفرت بانتے ہیں ان کو نفرت ملتی ہیں جو چیز آپ بانتے ہیں وہ آپ کو ریٹرن ہوتی ہے یہ بالکل اسی طرح ایک بول ہے اس کو دیوار کے ساتھ جب آپ مارتے ہیں تو جتنی تیزی سے مانے گے وہ اس کی تیزی سے مانس کرے گا واپس آئے گا تو یہ ہے کہ جو آپ کی طرح سے چیز ہوتی ہیں جو آپ ڈیلیور کرتے ہیں وہ ہی آپ کا رسپانس ہو ملتی ہیں تو محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے یہ ایڈٹرن میں ملتا ہے آپ محبت کریں گے تو آپ کو محبت ملتی ہیں جی بہت زبردست علیہ مصطفی صاحب نے جاتے ہوئے بتایا اس پیغام میں کہ جو آپ کریں گے کام اس مویشترے میں اچھائی بانٹیں گے لوگوں میں اچھائی پھیلائیں گے تو یقیناً اچھائی آپ کا مقدر بنے گی اسی کے ساتھ محمد علی اجازت چاہتا ہے خدا حافظ موسیقی